پاکستان بھر میں سال میں دو بار فروری اور اگست کے مہینوں میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں ملک کے مختلف علاقوں میں پودے لگائے جاتے ہیں اس حوالے سے اسلامباد میں واقع قائد عظم یونیورسٹری میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس شجرکاری کے دوران یونیورسٹری میں ایک ہزار پلدار پودے لگائے جائیں گے جن میں انار، جامن اور لیمو کے پودے شامل ہیں قائد عظم یونیورسٹری کے وائس چانسلر اشرف جاوید نے پودہ لگا کر مہم کا آغاز کیا جو ایک ہزار پھل کی درختیں لگا رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ اوور سم ٹائم پانچ ہزار درختیں قائد عظم یونیورسٹری میں لگائیں گے میں سمجھتا ہوں لگانے والوں نے یقیناً اس چیز پر غور کر کے ایسے ہی پودے لگائے ہوں گے جو کہ ہمارے انوارمنٹ اور ہمارے سوائل کے حساب سے مناسب ہیں شجرکاری مہم میں قائد عظم یونیورسٹری کے طلبہ و طلبات نے بھی حصہ لیا جنہوں نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا درخت لگانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے اور درخت ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف درختوں کو کاٹتے ہیں ہم کبھی بھی درخت لگاتے نہیں ہیں جیسے کہ آج ہم نے انیشیٹیو لیا ہے یہ اور آج سے ہم اپنا آغاز کریں اس مہم کا شجرکاری کے دوران لگائی جانے والے پودے اکثر اوقات دیکھ پھال نہ کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تاہم قائد عظم یونیورسٹری نے ان پودوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس کے علاوہ پودہ لگانے والے طلبہ کے نام کی خصوصی تختی بھی پودوں پر لگائی جائے گی اس کے لیے ہم نے ایک بقاعدہ مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں تمام قائد عظم یونیورسٹری کے مختلف افیق کے علاوہ قائد عظم یونیورسٹری کے لومنائی اسوسییشن اور دیپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے صحت مند معاشرے کے لیے محول کا علودگی سے پاک ہونا بہت ضروری ہے اور شجرکاری مہم کا حصہ بن کر ہم آنے والی نسلوں کو صاف محول مہیا کر سکتے ہیں مبشر ملک ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد